موسیقی مالی مشکلات کی وجہ سے ابھی تک ہمارے گھر میں کافی کام ہونے والا ہے اور آج جب میں دوبارہ سی ٹی ایس کے آفیس میں آیا ہوں اور ساری بات بتائی کہ ہمارے گھر میں کافی کام ہونے والا ہے تو سی ٹی ایس کے سی ایو آشور سرفراز اور ڈائریکٹر مسکیتن سبتہ نے وعدہ کیا کہ آپ پریشان نہ ہوں ہم جہاں تک ہو سکے گا آپ کے گھر کو بنانے میں مالی امداد فراہم کریں گے سی ٹی ایس کی لیگل ٹیم میں شامل ندیم حسن ایڈوکیٹ، حارون رانجھا ایڈوکیٹ اور زہور مسینی کیا کہا جانتے ہیں اس ویڈیو میں ناظرین آجہ موجود ہیں پاسٹر زہور صاحب پہ ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ ایمان زہور جو ایک اٹیمٹ ٹو ریپ وکٹم تھی ان کا کیس سی ٹی ایس لیگل ٹیم نے کیا تھا اور اب کیونکہ اس کیس کے حوالے سے ان کو بہت ساری ایک حسن ہے ان کی جگہوں پر تو انہوں نے اب جو اپنا آپ نے کھر معلوم کیا ہے اور اپنا گھر نیا تعمیر کیا ہے جس کے حوالے سے سی ٹی ایس نے ان کو لیگل اسسٹنس پروائیٹ کی ہے اس کے گھر میں جو ہے وہ کوئی واشنون بغیرہ نہیں بنے تھے تو سی ٹی ایس نے سپورٹ کیا ہے تاپ یہ اچھے واشنون بنائیں اور اس کے علاوہ انہوں نے اور مزید گذارش کی ہے کہ انہوں نے گھر تو بنا دیا ہے لیکن ابھی تک گھر میں کوئی کھڑکیوں اور دروازوں کا جو ہے وہ پروپر انتظام یہ نہیں کر سکے ان کے پاس پنانس کی کمی تھی تو سی ٹی ایس نے آج یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ ان کو ہم پوری پوری اسسٹنس جو ہے پینانشل ایٹ دیں گے تاکہ یہ اپنے گھر کو اچھے دروازے اور کھڑکیاں لگا سکیں اور اچھے سے جو ہے ایک اچھے شہری کی طرح اور اچھے پاکستانی کی طرح جو ہے وہ اپنی زندگی گزار سکیں اپنے خاندان کے ساتھ جی میں پاسٹر زہور مسجد میں شکر قزار ہوں سی ٹی ایس کا ساہر آشی صاحب کا اور میڈم کیتھرین کا اور ایڈوپٹیٹ صاحب حرون رانجا صاحب اور حرون ندیم صاحب کا بھی جنہوں نے لیگر طور پر کیس میں بھی میری رینمائی کی اور ویسے بھی جو بھی ضروریات تھی میری اس میں بھی سی ٹی ایس نے میری حلپ کی موسیقی